پوائنٹ نمبر ففٹین قفیت الاسحر ابو المفضل نے عبداللہ بن احمد بن عامر اتائی سے انہوں نے احمد بن عیدان یا عبدان سے انہوں نے سحیل بن سیفی سے انہوں نے موسیٰ بن عبدالیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حسین ابن علی سے مسجد نبی میں سنا کہ آپ فرماتے ہیں یہ ان کے والد کی زندگی کا واقعہ ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے خدا نے اپنے ہجابوں کو پیدا کیا اور اس کے حاشیوں پر لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسی لکھا پھر عرش کو پیدا کیا اور اس کے ستونوں پر لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسی تحریر کیا پھر زمین کو پیدا کیا اور اس کے کناروں پر لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسی لکھا اس کے بعد لوح کو پیدا کیا اور اس کے اعتراف میں لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسیح لکھا پس جو یہ خیال کرتا ہے کہ وہ نبی سے محبت کرتا ہے اور ان کے وسیح سے محبت نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی کی معرفت رکھتا ہے اور ان کے وسیح کی معرفت نہیں رکھتا اس نے کفر کیا پھر فرمایا جان لو کہ میرے اہلِ بیت تمہارے لئے بائی سے امان ہیں میری محبت کی وجہ سے تم ان سے محبت کرو ان سے وابستہ ہو جاؤ تو وہ تمہیں گمراہ نہیں کریں گے عرص کیا یا یا نبی اللہ آپ کے اہلِ بیت کون ہیں فرمایا علی صفحہ نمبر 147 فرمایا علی میرے دونوں نواسے اور صلبِ حسین سے ہونے والے نو ابرار امین اور معصوم آئمہ ہی میرے اہلِ بیت اور میرے گوشت اور خون سے میری عطرت ہیں پوائنٹ نمبر 16 قفایت الاسر علی ابن الحسن بن محمد نے محمد بن الحسن بن الحکم الكوفی سے انہوں نے حسین بن محمد الحسیبی سے انہوں نے عثمان بن سعید الاماوی سے انہوں نے عبداللہ ابو عبداللہ محمد بن مہران سے انہوں نے محمد بن اسماعیل الحسینی سے انہوں نے خلف بن المفلس سے انہوں نے نعیم بن جعفر سے انہوں نے ابو حمدہ سمالی سے انہوں نے ابو خالد قابلی سے اور انہوں نے علی بن الحسین سے اور انہوں نے اپنے والد حسین بن علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو متفکر اور مغموم پایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو متفکر کیوں دیکھ رہا ہوں فرمایا بیٹا ابھی روح العمین میرے پاس آئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول علی العالی آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے آپ نے اپنی نبوت کا اہد پورا کر دیا اور اپنا زمانہ مکمل کر دیا پس اب اسم اکبر میرا سے علم اور علم نبوت کے آثار علی ابن ابی طالب کے سپر کر دو کیونکہ میں زمین کو نہیں چھوڑنا چاہتا مگر یہ کہ اس میں ایسا عالم ہو جس سے میری اطاعت پہچانی جائے اور جس سے میری ولایت پہچانی جائے پھر میں تمہاری ذریعت سے علم نبوت کے سلسلے کو علم غیب سے قطع نہیں کروں گا میں نے ان انبیاء کی ذریعت سے اس سلسلے کو منقطع نہیں کیا ہے جو تمہارے اور آدم کے درمیان گزرے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے بعد اس عمر کا مالک کون ہوگا فرمایا تمہارے والد اور میرے بھائی وہ خریفہ علی ابن ابی طالب اور علی کے بعد اس کے مالک حسن ہوں گے پھر تم اور تمہارے سلسل سے نو افراد اس کے مالک ہوں گے بارہ امام اس کے مالک ہوں گے پھر ہمارے قائم کھڑے ہوں گے وہ دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے پور کریں گے جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے پور ہو چکی ہوگی اور وہ اپنے شیعوں میں سے مومنوں کے سینوں کو شفاہ دیں گے پوائنٹ نمبر سیمنٹین کے فید الاسر حسین بن محمد بن سعید نے ابو محمد سے حسین بن محمد بن اخی طاہر سے انہوں نے احمد بن علی سے انہوں نے عبدالعزیز بن خطاب سے انہوں نے ابن حاشم سے انہوں نے محمد بن ابی رعفے سے صفحہ نمبر 148 انہوں نے سلمہ بن شبیب سے انہوں نے القعنبی الف لام قوف آئین نون بے یہ القعنبی عبداللہ بن مسلم المدینی سے بریکٹ میں لکھا ہے دینوری یا مدینی یا دینوری سے انہوں نے ابو الاسود سے انہوں نے ام سلمہ سے رویٹ کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں روئے زمین پر مسکینوں اور کمزنوں کی محبت سے نوازا ہے تم انہیں بھائی تم انہیں بھائی بنانے پر راضی ہو گئے اور وہ تمہیں امام ماننے پر راضی ہو گئے بس تمہارے اور تمہیں دوست رکھنے اور تمہاری تجدیق کرنے والوں کے لئے کے لئے توبہ توبہ ہے اور تمہیں دشمن سمجھنے اور تمہیں چھٹنانے والوں کے لئے تباہی و ہلاکت ہے اے علی میں علم کا شہر ہوں تم اس کا دروازہ ہو اور شہر میں اس کے دروازے ہی سے پہچانا چاہتا ہے دروازے ہی سے پہنچا جاتا ہے اے علی رجوع کرنے اور نگداری کرنے والا تم سے محبت کرے گا اور اے علی تمہاری بھائیچاری بھائیچاری جار جگہوں پر خوش ہوں گے اے علی تمہارے بھائی چار جگہوں پر خوش ہوں گے دم نکلتے وقت کہ میں اور تم دونوں ان کے پاس ہوں گے اور قبر میں سوال کے وقت اور قیامت کے وقت اور سرات سے گزرتے وقت اے علی تمہاری جنگ میری جنگ ہے میری جنگ خدا کی جنگ ہے اے علی جس نے تم سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی اور جس نے مجھ سے صلح کی اس نے خدا سے صلح کی اے علی اپنے شیعوں کو بشارت دے دو خدا ان سے راضی ہو گیا اور ان کے لئے تمہارے قائد ہونے کو پسند کر لیا اور وہ تمہارے ولی ہونے سے راضی ہو گئے ہیں اے علی تم مومنوں کے مولا اور سفید حسین کے صلح سے ہوں گے اور اس امت کا مہتی بھی ہم ہی میں سے ہوگا اے علی تمہارے شیعہ برگزیدہ ہیں اگر تم اور تمہارے شیعہ نہ ہوتے تو دین خدا قائم نہ ہوتا پوائنٹ نمبر ایٹین قفید قدشتہ اسنات کے ساتھ ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا رسول اللہ صلی اللہ نے نے فرمایا میرے بعد بارہ امام ہوں گے ان میں سے نو حسین کے صلح سے ہوں گے خدا نے انہیں میرا علم میرا فہم عطا کیا ہے تباہی ان کے دشمنوں کے لئے ہے پوائنٹ نمبر نائنٹین قفید الاسر علی بن الحسن یا الحسین سے نے حارن بن موسیٰ سے انہوں نے ابو عبداللہ الحسین بن احمد بن شیبان القزوینی سے انہوں نے ابو عمر و احمد بن علی العبدی سے انہوں نے علی بن مسعود بن مسروق سے انہوں نے عبدالکریم بن حلال سے انہوں نے اسلام الملکی سے انہوں نے ابو طفیل سے انہوں نے ابو ذر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے فاطمہ میں نے بیوی فاطمہ سنا کے فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بابا سے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس قول کو کلا بیسی ماہم کلا بیسی ماہم کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا وہ میرے بعد ہونے والے آئمہ علی اور میرے دونوں نواسے اور سرب حسین سے نو افراد ہیں یہی رجال العراف ہیں جنت میں وہی داخل ہوگا جو ان کو پہچانتا ہوگا اور یہ اس کو پہچانتے ہوں جانوں میں وہی جائے جو ان کا انکار کرے گا اور یہ اس کا انکار کریں گے خدا ان کی معرفت کے بغیر نہیں پہچانا جائے گا اس حدیث کو مناقب میں فاطمہ سلام علیہ سے نقل کیا گیا ہے پوائن نمبر ٹوائنٹی صفحہ نمبر 149 پوائن نمبر ٹوائنٹی وحر الانوار امالی میں ابن مسرور سے انہوں نے ابن عامر سے انہوں نے اپنے چچا سے انہوں نے ابن ابی عمیر سے انہوں نے حمزہ بن حمران سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ابو حمزہ سے انہوں نے امیر المومن نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے ابو الحسن آپ علیہ السلام کو امیر المومن کہا جاتا ہے آپ کو ان پر کس نے امیر بنایا آپ نے فرمایا اللہ حضرت وجل نے مجھے ان کا امیر بنایا تو وہ شخص رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ کیا علی یہ بات سچ کہتے ہیں کہ خدا نے انہیں اپنی مخلوق کا امیر بنایا ہے یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام غضبناک ہو گیا اور فرمایا کہ بے شک علی اللہ کی عطا کردہ ولایت کے ذریعے امیر المومنین ہیں جس کو اس نے اپنے عرش پر علی سے مخصوص کیا اور اس پر اس نے اپنے فرشتوں کو گواہ قرار دیا کہ علی خدا کے خلیفہ اور اس کی حجت ہیں اور مسلمانوں کے امام ہیں اور ان کی اطعات خدا کی اطعات سے ملی ہوئی ہے ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی سے ملی ہوئی ہے پھر جو ان سے واقف رہا وہ مجھ سے ناواقف رہا اور جس نے ان کو پہچان لیا اس نے مجھے پہچان لیا اور رجس نے ان کی امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا اور جس نے ان کے امیر ہونے کو قبول نہ کیا اس نے میرے رسول ہونے کو تسلیم نہ کیا جس نے ان کی فضیلت کو رد کر دیا اس نے میری تنقیز کی اور جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھے جنگ کی کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میری ہی تینیت سے خلق کیے گئے ہیں اور وہ میری بیٹی فاطمہ سلام علیہ کے شہر اور میرے بیٹے حسن حسین کے باب ہیں پھر فرمایا علی فاطمہ حسن حسین اور نو حسین کی اولاد سے خدا کی مخلوق پر اس کی حجتیں ہیں ہمارے دشمن خدا کے دشمن اور ہمارے دوست خدا کے دوست ہیں اسی حدیث ابن بابویا سے اپنی سنت سے علی ابن الحسین سے نکل کیا لیکن انہوں نے اس قول بے شک علی امیر المومنین ہے اس کے بعد اور سفید پشانی والوں کے پیشواں ہیں تحریر کیا اور لکھا ہے کیونکہ وہ میری تینیت سے خلق کے گئے ہیں یہ جملہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے ہیں انہوں نے علی ابن الحسین سے نکل کیا ہے پوائنٹ نمبر ٹوئنٹی ون کمال الدین میرے والد نے سعاد سے انہوں نے احمد بن موسیٰ احمد بن محمد بن عیسیٰ سے انہوں نے عیسیٰ سے انہوں نے ابن ابی عمیر سے انہوں نے ابن عزینہ سے انہوں نے ابان ابان ہم اور حسن حسین عبداللہ ابن عباس عمر بن ابی سلمہ اور اسامہ بن زید معویہ کے پاس تھے انہوں نے ایک حدیث بیان کی انہوں نے معویہ بن ابی سفیان سے کہا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں مومنوں سے خود ان کے نفسوں سے اولا ہوں پھر میرے مومنوں پر خود ان کے نفسوں سے اولا ہے اور جب وہ شہید ہو جائیں گے تو ان کا بیٹا علی مومنوں پر خود ان کے نفسوں سے اولا ہے اور اے علی آپ انہیں دیکھ لیں دیکھ لیں گے پھر ان کے بیٹے محمد مومنوں کے نفسوں پر خود ان سے اولا ہیں اور اے حسین تم انہیں دیکھو گے پھر بارہ اماموں کا تکملہ اولاد حسین سے نو امام ہیں پھر بارہ اماموں کا تکملہ اولاد حسین سے نو امام ہیں عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر حسن نے شہدت پائی اور حسین وہ ابو عبداللہ بن عباس عمر بن ابی سلمہ اور اسامہ بن زید نے پیش نمبر صفحہ نمبر 151 زید نے معاویہ کے سامنے مجھ سے بیان کیا سلیم بن قیس کہتے ہیں یہ حدیث میں نے سلمان و ابو زر مقداد و اسامہ سے بھی سنی تھی انہوں نے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اس کو شیخ نے اپنی کتاب غیبت میں نکل کیا ہے لیکن انہوں نے عمر بن ابی سلمہ کے بجائے عمر بن ابی عمر بن ام سلمہ لکھا ہے اسی طرح اس کی کافی میں روایت ہے اور نومانی نے اپنی کتاب غیبت میں اس کو نکل کیا ہے اور اسی کو بحار میں خصال اور ایون اخبار الرزا سے نکل کیا ہے پوائنٹ نمبر 22 بحار الانوار کشف الیقین محمد بن جریر اتبرین زراب بن یعالی یعالی بن احمد بغدادی سے انہوں نے ابو کتادہ سے انہوں نے جعفر بن محمد سے انہوں نے محمد بن بکیر سے انہوں نے جعفر بن عبداللہ انساری سے انہوں نے سلمان فارسی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ایک روز ہم نے رسول عرض کی یا رسول اللہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا تاکہ ہم بھی جسے جان لیں فرمایا اے سلمان میرے پاس ابو زر مقداد اور ابو ایو بن ساری کو لاؤ اور زوجہ بن زوجہ نبی امی سلمان دروازے کے پیچھے تھی اس کے بعد آپ نے فرمایا گواہ رہنا اور دیکھو اچھی طرح سمجھ لینا کہ علی ابن ابی طالب میرے وسیع وارس میرے کرس کو ادا کرنے والے میرے وعدے کو پورا کرنے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں مسلمانوں کے بادشاہ پریزگاروں کے امام سفید پشانی والوں کے پیشوا اور کل قیامت کے دن رب العالمین کے پرچم کو اٹھانے والے ہیں اور وہ ان کے بعد ان کے دونوں بیٹے ہیں پھر میرے بیٹے حسین کی اولاد سے قیامت تک نو ہدایت کرنے والے مہدی ہیں میں اپنے بھائی کے سلسلے میں خدا سے اپنی امت کی شکایت کروں گا کہ اس نے ان کا انکار کیا اور ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی پوائنٹ نمبر ٢٠ی امالی شیف مفید پچیسویں مجلس میں ابو جعفر محمد بن علی نے سعاد سے انہوں نے ابن ابی الخطاب سے انہوں نے محمد بن سنان سے انہوں نے مفصل سے انہوں نے جابر جعفی سے انہوں نے ابو جعفر سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے جد علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب سے فرمایا اہلی میں اور تم تمہارے دونوں بیٹے حسن اور حسین صفحہ نمبر 152 اور نو افراد حسین کی اولاد سے دین کے ارکان اور اسلام کے ستون ہیں جس نے ہمارا اطبع کیا اس نے نجات پائی اور جس نے ہم سے روگردانی کی وہ جہنم میں گیا بہار میں مجالس ارسدوک سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے سعاد سے ایسی ہی حدیث نکل کی ہے بس آخر میں ایک لفظ کا فرق ہے اسی کو بشارت المصطفیٰ میں اپنی سنت سے جابر سے اور انہوں نے امان محمد باقر علیہ السلام سے نکل کیا ہے اس کی آخر میں ہے کہ جس نے ہم سے روگردانی کی وہ جہنم میں گر پڑا پوائنٹ نمبر 24 المناقب خداوند عالم کے اس قول وامائن خداوند عالم کے اس قول وَمَنْ يُدِّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مِنْ أَنبِيَا سِهِ مُصطفیٰ صدقین سے مرتضی شہدہ سے حسن و حسین اور صادقین سے حسین کی اولاد سے ہونے والے نو امام مراد ہیں حسن اولائق رفیقن سے مہدی مراد ہیں پوائنٹ نمبر 25 غیبت نومانی اپنی اس اصنات سے عبد الرزاق سے انہوں نے محمد بن راشد سے انہوں نے عبان بن عیاش سے انہوں نے سلیم بن کیسے روایت کی ہے کہ علی نے ایک طویل حدیث میں تلحہ سے اس وقت فرمایا جب ماجرین جب ماجرین و انصار اپنے اپنے فضائل و مناقب پر فخر کر رہے تھے اے تلحہ کیا تم اس وقت موجود نہیں تھے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے کاغذ طلب کیا تھا تاکہ اس پر ایسی چیز لکھتے جس سے ان کے بعد امت گمراہ نہ ہو اور نہ آپس میں اختلاف کرے تو اس وقت تمہارے دوست نے کہا رسول اللہ حزیان بک رہے ہیں اس پر رسول غزبناک ہوئے اور اس کا اس ارادے کو ترک کر دیا تلحہ نے کہا ہاں میں نے دیکھا علی نے فرمایا جب تم لوگ نکل گئے تو رسول اللہ نے مجھے اس بات سے آگاہ کیا جو وہ لکھنا چاہتے تھے اور لوگوں کو اس پر گواہ بنانا چاہتے تھے اور انہیں جبریل نے یہ خبر دی تھی کہ خدا جانتا تھا کہ امت اختلاف کرے گی اور اس میں تفرقہ پڑے گا پھر آپ نے صحیفہ طلب کیا اور میں اس میں علی نے وہ بات لکھی جس کو آپ قطف پر لکھنا چاہتے تھے اور اس پر تین اشخاص سلمان فارسی ابو زر اور مگداد کو گواہ قرار دیا اور ان آئمہ حدہ کے نام بیان کیے جن کی اطاعت کا مومنین کو قیامت تک کے لئے حکم دیا گیا ہے ان میں سے پہلا نام اس میں سے پہلے میرا نام لیا پھر میرے اس بیٹے حسن اور میرے بیٹے حسین کا نام لیا پھر میرے اس بیٹے حسین کی اولاد سے ہونے والے نو آئمہ کا نام لیا اے ابو زر مگداد ایسا ہی ہے ان دونوں نے کہا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کی گواہی دیتے ہیں دلہا نے کہا خدا کی قسم میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ابو زر سے فرماتے ہیں زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایا نہیں کیا ابو زر سے زیادہ سچے اور زیادہ نیک آدمی پر میں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان دونوں نے گواہی نہیں دی کہ مگر حق کی اور میرے نزدیک آپ ان دونوں سے زیادہ سچے اور نیک ہیں پوائنٹ نمبر ٹونٹی سکس کتاب سلیم بن قیس ایک طویل حدیث میں علیہ السلام سے اور آپ علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات کے بعد فرمایا امام بارہ ہیں پہلے امام علی ہیں اور جو سب سے بہتر ہیں پھر میرے بیٹے حسن اور ان کے بعد میرے بیٹے حسین ان کے بعد اولاد حسین سے نو اولاد حسین سے نو ہیں اس حدیث کو بحرور انوار میں غیبت نومانی نے اپنی سنت کے ساتھ عبد الرزاق ہمام بن معمر بن راشد سے انہوں نے عبان بن عیاش سے انہوں نے سلیم سے نکل کیا ہے پوائنٹ نمبر ٹونٹی سیون صفحہ نمبر ون ففٹی تھیری پہ ہیں کفیت الاسر حسین بن علی نے محمد بن الحسین بزوفری سے انہوں نے محمد بن علی بن معمر سے انہوں نے عبداللہ بن معبد سے انہوں نے محمد بن علی بن طریف الجری سے انہوں نے عبد الرحمن بن عبی بخران بخران سے انہوں نے عاصم بن حمید سے انہوں نے معمر سے انہوں نے زہری سے ایک حدیث میں علی بن حسین علیہ السلام سے نکل کیا کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی فرزندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آپ کے نبی نے اپنے بعد کتنے عوصیہ کا وعدہ کیا آپ نے فرمایا ہم نے صحیفہ اور لوہ میں بارہ اسنا بارہ اسامی دیکھی ہیں جن کے نام ان کے والدین کے اسمہ کے ساتھ مرکوم ہیں اس کے بعد فرمایا ان میں سے سات عوصیہ میرے بیٹے محمد کے صبح سے ہوں گے اور انہی میں سے مہدی بھی ہوں گے ان سب پر اللہ کا درود ہو پوائنٹ نمبر 28 قفیت الاسر محمد بن ابی عبداللہ شیبانی نے جعفر بن محمد بن جعفر الحسینی سے انہوں نے احمد بن عبدالمنعم السیدعوی سے علف سواد یہ دار علف واؤ یہ السیدعوی سے انہوں نے مفضل من سوالے سے انہوں نے عبان بن تغلب سے انہوں نے ابو جعفر بن محمد ابو جعفر محمد بن علی سے روایت کی ہے کہ میں نے آئمہ کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا خدا کی قسم صفحہ نمبر 154 خدا کی قسم یہ ایک اہد ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا ہے کہ ان کے بعد بارہ امام ہوں گے اور ان میں سے نو حسین کے صلو سے ہوں گے اور وہ مہدی بھی ہم ہی میں سے ہیں جو آخری زمانے میں دین کے لئے قیام کریں گے جس نے ہم سے محبت کی وہ اپنی قبر ہی سے ہمارے ساتھ میشور ہوگا اور جس نے ہم سے دشمنی کی یا ہم کو قبول نہیں کیا ہم میں سے کسی ایک کو قبول نہ کیا اس کو اس کی قبر ہی سے جہنم میں پہنچا دیا جائے گا اور گھاٹے میں رہا وہ شخص جس نے افترہ پر دازی کی افترہ پر دازی کی پوائنٹ نمبر ٹوئنٹی نائن ایون اخبار و رضا الخسال ابن مسرور نے حسین بن محمد بن عامر سے انہوں نے معلہ سے انہوں نے معلہ معلہ میم آئین لام کھڑا زبر معلہ سے انہوں نے وشاء سے انہوں نے آبان بن عثمان سے انہوں نے ضرارہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے ابو جعفر سے سنا کہ فرماتے ہیں ہم بارہ امام ہیں اور ان ہی میں سے حسن اور حسین اور اولاد حسین میں سے ہونے والے آئمہ بھی ہیں اسی حدیث کو کافی میں حسین بن محمد سے اور انہوں نے معلہ بن محمد سے انہوں نے وشاء سے انہوں نے آبان سے انہوں نے ضرارہ سے نکل کیا ہے اور ارشاد میں اپنی سند حسین کے ساتھ ضرارہ سے نکل کیا ہے کہ میں نے ابو جعفر سے سنا ہے کہ فرماتے ہیں امام بارہ ہیں حسن اور حسین اور اولاد حسین میں سے ہونے والے آئمہ بھی انہی میں سے ہیں وائن نمبر 30 کہ فیت الاسر علی بن محمد نے محمد بن عمر القاضی الجعابی سے انہوں نے احمد بن واقت سے انہوں نے ابراہیم بن عبداللہ سے انہوں نے عبداللہ بن الحمیز سے انہوں نے ابو حمزہ سے انہوں نے ابایا سے آئین بے علیف یہ ابایا انہوں نے اسبخ بن نباتہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حسن بن علی سے سنا کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بارہ امام ہوں گے ان میں سے نو میرے بھائی حسین کی اولاد سے ہوں گے اور اس امت کے مہدی بھی انہی میں سے ہیں پوائن نمبر 31 کتاب سلیم بن قیس ایک طویل حدیث میں سلمان فارسی سے نکل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک نگاہ کی تو اس نے مجھے منتخب کیا اور مجھے رسول و نبی بنایا دوبارہ نظر ڈالی تو تمہارے شوہر کو منتخب کیا اور مجھے یہ حکم دیا کہ ان سے تمہاری شادی کر دوں اور انہیں اپنا وسی بناوں اور وزیر بنا لوں اور اپنی امت میں انہیں اپنا خلیفہ قرار دوں بس تمہارے والد خدا کے انبیاء اور رسول میں سب سے بہتر ہیں سب سے بہتر اور تمہارے شوہر عوصیہ اور وزراء میں سب سے افضل ہیں میرے اہل بیعت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملحق ہوگی اور تیسری بار زمین پر نظر ڈالی تو تمہیں اور میرے بھائی تمہارے شوہر کی اولاد سے گیارہ افراد کو منتخب کیا چنانچہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور تمہارے دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں میرے بھائی اور گیارہ آئمہ میرے عوصیہ سبھی قیامت تک ہدایت کرنے والے اور ہدایت یافتہ ہیں میرے بھائی کے بعد پہلے وسیح حسن اور ان کے بعد حسین اور ان کے بعد اولاد حسین سے نو امام جنت میں ایک ہی منزل میں ہوں گے اسی حدیث میں ہے اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ذریعہ خدا زمین کو اس طرح عدل انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلمزور سے بھر چکی ہوگی اس حدیث کو کمال الدین نے اپنی سنت کے ساتھ محمد بن الحسن سے انہوں نے محمد بن الحسن سفار سے انہوں نے یاکوب بن مزید یزید سے انہوں نے حماد بن عیسیٰ سے انہوں نے عمر بن عزینہ سے انہوں نے عبان سے انہوں نے ابراہیم بن عمر سے انہوں نے سلیم سے نقل کیا ہے اس کو ارشاد القلوب میں سلمان سے بعض الفاظ میں اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے پوائنٹ نمبر 32 کمال الدین ہمارے اصحاب میں ایک جماعت نے محمد بن حمام سے انہوں نے جعفر بن محمد بن مالک الفزاری سے انہوں نے جعفر بن اسماعیل حاشمی سے انہوں نے اپنے مامو محمد بن علی سے انہوں نے عبد الرحمن بن حماد سے انہوں نے عمر بن صالح السابری سے اور روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ سے اس آیت اسلحہ ثابت و فرعہ ف السماعی کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ اسلحہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعہ سے فرعہ ف السماعی سے عمر المومنین اور اس کے پھر حسن و حسین ہیں اور حسین کی اولاد سے ہونے والے نو آئمہ اس کی شاخیں ہیں اور شیعہ اس کے پتے ہیں اور خدا کی قسم ان میں سے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس طرح کا ایک پتہ اگر گر پڑتا ہے ایک پتہ ٹوٹ کر گر پڑتا ہے توتی اکلہا کل ہینا بازنا رب بہا وہ اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر وقت پھل دیتا ہے صفحہ نمبر ون ففٹی سیکس یعنی جو ہر سال حج اور عمرہ تمہارے لئے میں امام سے صادر ہوتا ہے پوائنٹ نمبر تھرٹی تھری کمال الدین علی بن محمد بن احمد نے حمزہ بن القاسم علوی العباسی سے انہوں نے جعفر بن مالک الفرازی سے انہوں نے محمد بن حسین بن زید الزیاد زید الزیاد سے انہوں نے محمد بن زیاد الزوی الززدی سے انہوں نے مفضل بن عمر سے انہوں نے جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے خدا کے اس قول کو عزب تلا ابراہیم ربی بکلمات کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کلمات کیا ہیں فرمائیے وہی کلمات ہیں جو آدم نے اپنے پروردگار کی طرف سے پائے تھے ان کے ذریعے خدا نے ان کی توبہ قبول کی تھی جب انہوں نے جب انہوں نے کہا اسالوگا بحق محمد و علی وہ فاطمہ والحسن والحسین میری توبہ کو قبول فرما تو خدا نے ان کی توبہ کو قبول کی کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے میں نے عرض کی فرزند رسول خدا کے اس قول فاطمہ کے کیا معنی ہے فرمایا یعنی انہوں نے بارہ اماموں فعت مہن کے کیا معنی ہے فرمایا یعنی انہوں نے بارہ اماموں میں قائم تک پورا کرے گا ان امام میں نو حسین کی اولاد سے مفضل نے عرض کی فرزند رسول مجھے خدا کے اس قول وَجَع لِهَ قِلِمَتِ بَاقِعَ فِي اَقَبِح کے بارے میں بتائیے فرمایا کہ امامت کو اولاد حسین میں قرار دیا نہ کہ اولاد حسن میں حالانکہ دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ کے بیٹے اور آپ کی اولاد اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں آپ نے فرمایا بے شک موسیٰ و حارن دونوں ہی نبی تھے بھائی بھائی تھے لیکن خدا نے نبوت کو حارن کی اولاد میں قرار دیا موسیٰ کی اولاد میں نہیں قرار دیا اور کسی کو یہ حق نہیں کہ خدا نے امامت کو صرب حسین میں کیوں قرار دیا ہے اور حسن کی اولاد میں کیوں قرار نہ دیا کیونکہ اللہ تبارک اپنے افعال میں حکیم ہے جو وہ کرتا ہے وہ اس کی بارے میں سوال تک نکل کیا ہے اس کو معانی معانی الاخبار میں مفضل نے نکل کیا ہے اور مناقب میں کتاب النبوہ سے اختصار کے ساتھ نکل کیا ہے اور ارشاد و قلوب میں مفضل سے نکل کیا ہے